کہا حال ہے ٹھیک ہے خریدہ سے ٹھیک ہے آپ کی اللہ آپ کو سلامت رکھے تو ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے کہ غصہ میں آ کر اگر بندہ اپنے بیوی کو کہے کہ گھر سے چلی جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں دیتا نہیں ہے نا وہ کہتا ہے تین لفظ لیکن ویسے کہتا ہے میں تجھے طلاق دوں گا نہیں ہے تجھے میری مانتی نہیں ہے تو چلی جا کیا ہے اس سے کوئی شرن کہا اس پہ کوئی ہے کہ یہ غلط ہے یا اس سے کوئی طلاق بندے پر جاتی ہے یا کہ ان الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا اس نے لگتا نہیں کہا کہ میں چلی جا تین بار چلو تین بار وہ گھر سے کہے چلی جا تو وہ ٹھیک ہے کہ اس پہ وہ طلاق ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ ویسے اگر کہے کہ چلی جا چلی جا غلط ہے تو اس کا شرن کیا مسئلہ ہے کس طرح ہوتا ہے ترہ تفاق کہنے سے وہ تو مسئلتہ طلاق ہے کہ چلی جا واپس نہ لیکن ویسے اگر غلط ہے میں آیا کہ کہ دیا بات میں سے اس میں شری کوئی ہے کہ اس میں شری کے حقم ہے کس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اگر یہ الفاظ کے اس پہ کوئی شری اس کا مسئلہ ذرا باریکی سے ساب مسئلہ سمجھا دیں کیونکہ اکثر لوگ اس طرح گالی گلوج نکال دیتے ہیں کیا گالی سے بھی گالی نکالنے سے بھی اس کو ماں کی گال بیوی کو نکال دی بیان کی نکال دی اس پہ کیا اس کا ہے کیا اس سے بھی کوئی اس پہ نکا میں یا کوئی اور سسن میں کوئی فرق بڑھتا ہے کیا اس کا شری کی حقم ہے یہ سارے چیز ہیں اکثر یہ معاشرہ ہمارے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ماں بہن کی بھی بیوی کو گالیاں نکال دیتے ہیں تیری فلانی فلانی کیا اس میں شرم کیا ہے کہ اس میں بھی کوئی اس کا نکا ٹوٹنے والا کوئی اور مسئلہ قیدہ ہوتا ہے یا نہیں ہے کہ اس کا کفارہ ہے کوئی اگر کوئی گالی نکال دے یا بیوی کو کہہ دے گھر سے چلے جائے کیا اس میں کوئی کفارہ ہے اس پہ کوئی تعظیر ہے جس طرح لوگ بولی کہتے ہیں جس پہ اتنے آپ بندوں کو کھانا کھلائیں اگر یہ بڑھیں ایک آت بار دو بار کہہ دے غصے میں لیکن وہ کہے کہ چلے جائے ٹھیک ہے میں آپ کو طلاق دیتا ہوں تو میری مانتی نہیں ہے اس طرح کا الفاظ کہنے سے کیا اس پہ کوئی اس کے بارے میں مربانی کر کے تفصیل سا ذرا اس مسئلے کو سب چیزوں کو یہ جو ہیں وزارد کر رہے تھا کہ ہمارا معاشرہ میں ایسے چیزیں پیدا نہ اور عرام بھی لوگوں کو آگے سمجھائیں کہ بھائی یہ مسئلہ شہر دینا اس طرح کا ہے جی مفتی صاحب اس نے جو مسئلہ پوچھا اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہہ رہا کہ بیوی کو غصے میں کہہ دیا جائے تو گھر سے چلی جا میں تو یہ طلاق دیتا ہوں یا یہ کہہ دے دوں گا ٹھیک ہے یا پھر دوسری طرح وہ کہہ رہا جی گالم گلوش دی جائے اسے ماں کی گالی دی جائے بینک کی تو اس پر شریح حکم کیا ہوگا یہ بتا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ یاد رکھیں جناب کے گالی دینا یہ سخت گناہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سمات کی کہ گالی دینا اتنا سخت گناہ ہے یقیناً صحابہ کرام علی مردوان کی عظمت شانے بڑی بلند ہیں تعلیم امت کے لیے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اس کے بعد تو ہم جانور کو بھی برا بلا نہیں کہتے تھے گالی کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے بہرحال کسی کے حوالے سے بھی ایسے الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے منافقین کی علامات میں سے یہ کلامت ہے کہ جب منافق سے جھگڑا کیا جاتا ہے تو آگے سے گالیاں دیتا ہے تو اس لیے اس سے پرہیز کرنا خاوند کے لیے لازم ایسی فضول میں جناب باہر سے تپے ہوئے آئے باہر کی جناب وہ کوئی گرد و غبار جو بھی ذہن کے اندر تھی آ کے غصہ پھر گھر میں نکالا اور ایسے ہی وہ ماں باپ کے حوالے سے والدین کے حوالے سے برے برے الفاظ کہنا یہ کسی محذب قوم کا شیوہ نہیں اور یاد رکھیں کہ جب ایسے الفاظ استعمال کریں گے تو ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں جو کچھ بھی ہم زبان سے نکال رہے ہیں وہ ہمارے نام عمال میں لکھا جا رہا ہے چاہے وہ الف با تا ہو چاہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوراد ہیں درود و سلام ہے جو بھی چیزیں وہ سب کی سب لکھی جا رہی ہیں تو کیسا ہی وہ عالم ہوگا کہ جب ہمارے نام عمال اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے کہ ہمارے نام عمال سے گالیاں نکلیں تو شرمندگی اٹھانا پڑے گی کل بروز قیامت اس سے پرہیز کرنا لازم ہے دوسرے نمبر پر آپ کا جو مسئلہ ہے نا جناب یہ واضح نہیں ہے اس کے اندر دو چیزیں آپ نے بیان کی میں اس کو تھوڑا تھوڑا بیان کر دیتا ہوں کہ اگر تو طلاق دی جائے سریع الفاظ کے ساتھ سریع الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ جو وضع ہی طلاق کے لیے ہوئے ہیں ایسے الفاظ کے ساتھ طلاق دی تو فیل فور واقع ہو جائے گی جتنے کی نیت اس نے کی تھی جتنی بار بولا تھا اتنی بار ہی طلاق شمار ہوگی یعنی ایسے الفاظ ہے کہ جو عرفن طلاق کے لیے بولے جاتے ہیں مثلا آپ خانہ بدوش لوگوں کے پاس جائیں تو ان کے عرف کے اندر ایک جملہ بولا جاتا ہے ان کو لفظ طلاق کا کوئی مطلب ہی نہیں پتا وہ جب بھی طلاق دیں گے نا تو وہ یہ جملہ کہیں گے جا آج تو میری ماں بہنیں یہ جملہ وہ بولتے ہیں اب ان کے ہاں عرفن یہ جملہ جو ہے نا یہ طلاق کے لیے بولا جاتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر ان کے عرف کے مطابق چونکہ یہی بولا جاتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر یہ سری طلاق میں شمار ہوگا یہ جملہ آپ کے عرف کے اندر کیا ہے طلاق کے لیے بعض علاقوں میں اب یہ جملہ بڑا مشہور ہو چکا ہے کہ طلاق دینے کے لیے نا لفظ طلاق کم لوگ استعمال کرتے ہیں عمومی طور پہ تو گھر سے نکل جا تو میری طرف سے فارغ ہے تو یہ جملہ اب اتنا جناب جو ہے وہ عرفی لحاظ سے مشہور ہو چکا ہے کہ طلاق دینے کے لیے فارغ کا لفظ تو یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں تاہم آپ اپنا مسئلہ لے کر دارالفتاہ میں جائیں اپنے تمام تر مسائل بتائیں وہاں پر جا کے پھر آپ کو صحیح معنوں میں شریح رہنمائی مل سکتی ہے ایک اصول یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی نے کنایہ الفاظ کے ساتھ طلاق دی یعنی ایسے الفاظ جو طلاق کے لیے وضع نہیں ہوئے عمومی طور پہ کسی نے کہہ دیا چل سمان اٹھا اور نکل اب یہ جملہ اگر اس نے کہا تو اس سے اس کی نیت پوچھی جائے گی کہ جب تُو نے یہ جملہ بولا تھا تیری نیت کیا طلاق کی تھی یا تُو ویسی کہہ رہا تھا کہ جا اپنے ماں کے گھر چلی جا یا سمان اٹھا نکل جا تو اگر اس نے طلاق کی نیت کی تھی تو طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ وہ کنایہ الفاظ کے ساتھ طلاق بائن واقع ہوتی ہے اور اگر اس نے جناب ایسے ہی جملہ کہہ دیا تھا تو پھر کچھ بھی واقع نہیں ہوگا اگر کوئی خانوند دھمکی کے طور پر ڈرانے کے لیے کہتا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا آنے والے وقت میں تو ایسی صورتحال کے اندر بھی کچھ بھی واقع نہیں ہوگا کیونکہ وہ صرف چیزیں ہوتی ہیں جناب ڈرانے دھمکانے کے لیے تو یہ جملہ استعمال نہ کیا کریں اس سے آج سے پہلے اگر آپ سابقہ دور میں دیکھیں تو اس لفظ کو ہی اتنا مایوب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی اس لفظ کو بولتے ہوئے بھی ڈرتا تھا آج اس لفظ کو بڑا عام کر دیا گیا بہرحال صحیح معنوں میں شریع رہنمائی کے حصول کے لیے قریبی دار الافتاہ میں جا کے آپ اپنا مسئلہ مکمل بیان کریں اور صحیح معنوں میں شریع رہنمائی حاصل کریں ایک جو جملہ آپ نے یہ بولا تھا جی کفارے کے طور پر فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں جی اتنا آپ دے دیں تو طلاق کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے جناب یہ مدد نظر رکھ لیں یہ ایسی فضول میں عوام کے اندر بات مشہور ہے اتنے بندوں کو کھانا کھلا دیں تو جناب آپ کی طلاق واپس ہو جائے گی ایسا کوئی کونسپٹ شریعت کے اندر نہیں ہے کہ کھانا کھلانے سے طلاق یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو پھر جتنی کی نیت کرے گا وہ واقع ہوں گی نہیں ہوتی تو مستقبل میں اگر درانے کے لیے کسی نے کہا تھا واقع نہیں ہوگی یا ایسے ہی وہ کوئی بات کر رہا تھا تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق واقع نہیں ہوگی واللہ تعالیٰ آلم بسواب اگلا سوال سمات کر دیگا سر میرا نام اسمان علی شاہ ہے لاہور سے بات کر رہا ہوں تو میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگر چاگر کوئی گزر جاتا ہے تو گزرنے والے کو گناہ ہوتا ہے تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے مطلب کتنی صفوں کا فاصلہ ہونا چاہیے کہ اگلا جو گزر رہا ہے اس کو گناہ نہ ہو مفتی صاحب یہ اسمان بھائی لاہور سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو مسجد میں تو کتنی صفوں کا فاصلہ ہونا چاہیے کہ اس سے آگے سے گزر آ جا سکتا ہے جیزا بتا دیجئے بسم اللہ الرحمن